کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے موٹے موٹے اسور ہیں قرآن کریم میں تو بار بار بیان ہوئے ہوئے ہیں یا کوئی نیک لوگ ہیں وہ پگڑ کے اپنی جانوں کے ظلم کرتے رہتے ہیں مختصبیات وظیفے میرے پاس بھی آ جاتے ہیں دور صاحب امتحان کی کامیابی کا وظیفہ بتائیں کاروبار نہیں چال رہا وہ وظیفہ بتائیں وہ اللہ کے بندوں جو دنیا کے کام ہیں وہ دنیاوی طریقوں سے کرتے ہیں میرا یہ میسیج نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جائیں اور دنیا شروع کر دیں یا سورہ رحمان سورہ کریں اور یہ چمندار ہو جائے میں سبب سورہ رحمان کا بتا رہا ہوں اس کو سننے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ اس کے تھروں مسبب الاسباب کے آگے پیش ہو جاؤ سورہ رحمان کا بھی بتنا بنا رو اس کے ذریعے یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا نہیں آپ کو مسبب الاسباب کے آگے پیش ہونا ہے اور سرنڈر کرنا ہے اور جو دنیاوی کام ہیں ان کو اللہ کے طریقے سے اللہ اور نبی کی بتائی حدود میں رہتے ہوئے آپ نے کوشش کر دیں باقی دو رکعہ نفل پڑھ کے آپ نمازی آجت پڑھ کے اپنی دعا مانگیں پھر اللہ پہ چھوڑیں اور اپنی مقدور بھر کوشش کریں